موسیقی نہ سرکار نہ سرکار نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف بہت جانتی ہے مگر وہ صرف بہت جانتی ہے مگر وہ بتا کرنے کے رہی ہے حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتے اس کانفرنس میں عدب پر بات ہو رہی ہے ہال نمبر ایک بھرا ہوا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جگانی کلچر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے مصوری مسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے ہال خالی ہے پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشدار موجودہ حکومت میں ہیں چار پانچ لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں مگر حکومت جمہوری ہے ہماری فوج بہت طاقت پر ہے اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر آزم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں دکڑگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جاتے ہیں اوے بچہ جمہورہ اب چل سب چلے جاتے ہیں بچہ جمہورہ کا تماشا ہم سپرکوں پر پچھتر سال سے دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں دکڑگی ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی دکڑگی بیانے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہی کرتا ہے ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے اچھتر برسوں میں فوج نے تقریباً پینٹس برس ہم پر حکومت کی ہے پینٹس برس تو یوں ہی کہہ گیا اچھتر برسوں میں تقریباً چوہتر برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے آج بھی کر رہی ہے اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے فوج ہماری ضرورت ہے وہ یہ جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں اچھتر برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں دادہ غریب باپ غریب بیٹا غریب پوتا غریب نہ پیسہ نہ تعلیم نہ گھر نہ کوئی مستقبل ان کا کوئی حق نہیں صرف ایک حق ہے اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پر ووٹ ڈالنا فرض ہے اچھتر برسوں سے یہاں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں دادہ تخت پر باپ تخت پر بیٹا تخت پر بیٹی تخت پر پھر پوتا تخت پر ایسا نہیں ہونا چاہیے بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں جبکہ بدترین لوگ پرجوش وارفتگی سے بھرپور ہیں ہندوستان میں پتھان نے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیا ہے تاریخی کامیابی پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کا ٹوڑ دیا ہے پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کا ٹوڑ دیا ہے اور موجودہ حالات میں پاکستانی پتھان کی کامیابی نظر نہیں آتی مگر سنا ہے آنے والی الیکشن میں پاکستانی پتھان کی اجواز بکنگ ہندوستانی پتھان سے زیادہ ہے میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پر دوسرے نمبر کے آتا ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر ون ہے پاکستان کی سرزمین دنیا کی خوبصورت ترین سرزمین ہے بس ایمانداری کی کمی ہے بے ایمانی کی زیادتی ہے تعلین کی کمی ہے جہالت کی زیادتی ہے تہذیب کی کمی ہے بدتہذیبی کی زیادتی ہے سچائی کی کمی ہے جھوٹ کی زیادتی ہے وفا کی کمی ہے بے وفائی کی زیادتی ہے انصافی کمی ہے نائنصافی کی زیادتی ہے عزتی کمی ہے بے عزتی کی زیادتی ہے اس سسٹم کو صرف میرے ملک کے نوجوان بدل سکتے ہیں جو آج یہاں موجود ہیں موسیقی